ویڈیو چینل فروٹ مارکٹ سوپور اون میں آپ سب کا خوش آمدید آج سیونٹین دسومبر دوہزار بائس کا دن ہے آج کا کچھ باز آ رہا ہے فروٹ منڈی سوپور میں جاننے کیلئے ویڈیو کوئینٹ تک ضرور دیکھنا اور جو میری چینل پر نئے ہیں وہ پلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر پریس کریں تاکہ میرا ہر آنے والا ویڈیو آپ پر وقت پہنچتا رہے ہی دوستو دوستو تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پہلے ڈیلیشیس فائر لیئر کی تو ڈیلیشیس فائر لیئر کا باز آ رہا ہے ساڑھے تین سو سے لے کر ساڑھے پہنچ سو روپے تک جبکہ آپ کی مال دیکھ رہی ہو یہ مال پہنچ سو چالویس روپے میں بکا ہے جو کی کسٹا آر نیری ہے اور اگر ہم جنرل ریڈ کی بات کریں گے تو جنرل ریڈ ساڑھے تین سو پونی چار سو چار سو چار سو ستھر چار سو اسی تک ہے تو اگر ہم فائر لیئر کی بات کریں گے تو فائر لیئر فور لیئر کی بات کریں گے تو فور لیئر بکا ہے تین سو ساڑھے تین سو پونی چار سو چار سو چار سو چالیس روپے تک ایکسٹارڈ نہیں دی جو کی آپ مال دیکھ رہے ہو بہت ہی اچھا مال ہے جب پہلے آپ نے دیکھا تو اگر ہم رول کی بات کریں گے تو رول بکرا ہے دو سو ڈائی سو پونی تین سو تین سو روپے تک جو کیا ایکسٹرارڈنیری سمیت ہے تو اگر ہم امریکن کی بات کریں گے تو امریکن ڈائی سو تین سو ساڑھے تین سو پونی چار سو یا چار سو روپے تک ڈبا بکا ہے ایکسٹرارڈنیری سمیت اور اگر ہم پیٹی بکری ہے چار سو پہننسو ساڑھے پہنے سو چھ سو پہننی سو سات سو ساڑھی سات سو روپے تک ایکسرار نیری سمیت اس کا وزن ہوتا ہے تقریباً انیس سے بیس کیجی کے آس پاس اور اگر ہم مہراجی کی بات کریں گے تو مہراجی بکری ہے پیٹی فائل یئر تقریباً تین سو ساڑھے تین سو چار سو ساڑھے چار سو تک ایکسرار نیری سمیت اور اگر ہم اسی کا فور لیئر کی بات کریں گے تو فور لیئر بکرا ہے دو سو ڈائی سو یا تین سو روپے کے آس پاس اس کا وزن ہوتا ہے تقریباً پندرہ سولہ کیجی کے آس پاس اور اگر ہم ریل کی بات کریں گے تو ریل بکری ہے آج پیٹی دو سو ڈائی سو روپے کے آس پاس تو یہ مال جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کی ایکسٹرا آر نیری ہے بہت ہی بڑی امال ہے اس کا وزن بھی اچھا ہے کلر بھی اچھا ہے سائز بھی اچھا ہے تو یہ مال آپ دیکھ سکتے ہو فروٹ منڈی سو بور میں آیا ہوا ہے یہ بوٹنگو فروٹ کے پاس آیا ہے شیڈ نمبر فائیو شیڈ نمبر فائیو پر بوٹنگو فروٹ جو کہ آپ نے پہلے پر مال دیکھا ہے وہ بوٹنگو فروٹ شیڈ پر آیا ہے شیڈ نمبر فائیو یہ مال آپ دیکھ سکتے ہو جبکہ فروٹ منڈی میں اس سے بھی بڑی امال آتا ہے اس ٹائم اس سے بڑی امال فروٹ منڈی میں کئی نہیں دیکھنے کو ملے گا آپ کو یہ اب ہم بات کریں گے کرایا بہت زیادہ ہے کرایا میں کمی آنی چاہیے اور ٹرکس وغیرہ زیادہ سے زیادہ آولیبل ہونے چاہیے ویسے آج مال بہت کم ہے کرایا اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا جتنا ہے کرایا زیادہ نکلتا ہے یہ کرایا کم نکلنا چاہیے تاکہ ایک گروہر کو تھوڑا فائدہ مل سکیں تھوڑا سا دس بیس روپیا زیادہ ہو سکیں اس کو ایک پیٹی کی پرائس میں یہ آپ فروٹ منڈی سوپور جو کہ اندر کا منظر ہے شرڈ کا اس وقت آپ دیکھ رہے ہو مال جو کہ اس کے سیل ہو رہی ہے موسیقی 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 موسیقی